ویلکم بیک روزنگر کا بقادہ آغاز کرے آپ کو بتائیں کہ میکلوڈ گنچ کی نواہی بستی حسن والا میں پندرہ سو روپے کا تنازہ ایک شخص کی جان لے گیا برف والے سوئے کے وار سے زخمی ہونے والا شخص دم توڑ گیا میکلوڈ گنچ کی نواہی بستی حسن والا میں دو فاریکین میں لیندین کا تنازہ شدت اختیار کر گیا بارس علی جو کہ حسن والا اڈا پر برف کا کاروبار کرتا تھا محمد رفیق نام شخص سے اپنے پندرہ سو روپے بقایا مانگنے پر جھگڑا ہوا جس پر رفیق تیش میں آگیا اور بارس کو برف والے سوئے سے مارنا شروع کر دیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا ریس کیو وان وان ٹو ٹو نے جائے وقوع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد دی اور میکلوڈ گنچ ہسپتال پہنچایا جہاں پر زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار پر لیا کروڑ لائل ایسن میں دریائے سن کی بے رہم موجوں نے لوگوں کے چہروں سے مسکراہت چھین لی سلاپ کے پانی نے کئی بستیوں کو ویران کر دیا سلاپ متاثرین کی مشکلات پہلے سے اور بھی بڑھ گئیں رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار علاقہ بھر میں موزی بیماریاں پھیلنے لگیں چل کے مارے دکھی افراد کی داستان آصف خان کی زبانی سنیے کرول لائل ایسن کے نشیبی علاقوں میں دریائے سندھ نے متعدد بستیوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا دریائے سندھ کی بے رہم موجوں نے لوگوں کے چہروں سے مسکراہت چھین لی ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے جبکہ لوگ قیمتی فصلات مال مویشی سے محروم ہو چکے ہیں جبکہ رابطہ سڑکیں بھی سیلابی پانی میں بہ چکی ہیں سیلاب متاثرین نے روز نہیں اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مال مویشی جیرین اوشو دے اوکھین انہا دے خانوڑ پی مردی کاشی کانی بندے انتاوڑوں نے کہتے اوکھین آپ نظر کریں دے پائے تیل دا نقصان تھا ہے مونگی دا نقصان تھا ہے کوئی فصل نہیں جیرے رائے گئی ہوگا کامنے سارا علاقہ جیرین سلاب دی زد دی چے بانن فوڈو سیشن کارک چلے گا مال بیمار ہیں انہاں دے کچھ تھے یہ بندے سوٹی میں دیا دے دو کو ساڑی ایک موقت دے چی سات کے لے یای تیلائی اوگزودہ کھڑن تھا ہے اوڑے کو پچھا کپا آئی مال ہیں مال شو دے مرانتے ہیں موسکرات تھی کہ پکی ترود گئی ہے آوان جا کو نہیں ہونے کو بچے کچھ آگیا اسو دوائی وانگی دیمی تیل نائے سانگتے ہیں نہ کوئی تھا بیڑی کھڑا ہی نے نہ کوئی انتظام حکومت سارے کتے نہیں کیتا کلات زیادہ سارے واسطے بندہ پر پول نہ آلا ہے اسے شہر بن جانا واسطے سارا مسئلہ اسے شہر بن نہیں بن سکتے مال دی کاشکو نہیں بند دن تا آجے چنجیرہ بیمارے اگھانی بائیں سکتا دوائی واسطے دوائی واسطے راکوہ میں زلائی انتظامیہ کی جانب سے ایک فلڈ ریلیف کیم بھی لگا دیا گیا ہے جہاں سلاب متاثرین کو طبیعی امداد بھی فرام کی جا رہی ہے یہاں پر بچے بیمار ہو رہے ہیں ان کو ہسپتال لے جانے کے لیے جہاں پر کوئی بھی انتظام موجود نہیں ہے جبکہ راستے مکمل طور پر بند ہیں انہوں نے وزیرا پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر سا جو بستیاں ہیں ان میں فوری اقدامات کی جائے تاکہ یہ پرسکون زنگی گدار سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عاصف فان روز نیوز کروڑ ڈالیسن دریائے سنگ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جتوئی میں دریا کے قریب نشبی علاقے زریاب آ چکے ہیں ریسکیو ٹیم میں متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں جتوئی کے نواہی علاقے رامپور کھنڈر میرانی اور دریا کے قریبی نشبی علاقے زریاب آ چکے ہیں جس سے ہزاروں اکڑ پر کباس کی فصل تباہ ہو گئی ہے سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو مطارق ہے جو کہ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں انچارڈ ریسکیو جتوئی کا کہنا ہے کہ شہریوں کی اور ان کے جان و مال کی حفاظت اور ان کو کسی بھی آفت کی صورت میں ان کی مدد کرنا ہمارا اولین فرض ہے اور ہمارے جوان اس کے لیے ہر خطرے سے لڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں سرگودھا میں کمیشنر مریم خان کی زیر صدارت سیلاب کی صورتحال کے بعد ریلیف آپریشن کے جائزہ اجلاس کا انعقاد کمیشنر سرگودھا کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی خدمت میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر میاں والی ڈیپٹی کمیشنر بھکر اور ایڈیشنل کمیشنر کارڈینیشن سمیت انہار لائف سٹاک روڈ اور سیول ڈیفنس کے افسران نے شرکت کی تفصیلات سرگودھا سے ادریس نواز کی اس ریپورٹ میں کمیشنر سرگودھا مریم خان نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی خدمت میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے میاں والی میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی امداد اور انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے تمام مطالقہ میک میں ایک تحریک کی صورت میں کام کریں یہ احکامات انہوں نے میاں والی اور بکھر میں سیلاب کی صورتحال کے بعد ریلیف آپریشن کے جائزے اجلاس میں جاری کی اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر میاں والی ڈیپٹی کمیشنر بکھر ایڈیشنل کمیشنر کوارڈینیشن فرید احمد کے علاوہ انہار لائف سٹاک روڈ اور سیول ڈیفنس کے افسران نے شرکت کی کمیشنر سرگودھا نے میاں والی میں متاثرین کے عبادکاری کے لیے اٹھائے کے اقتماعات پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے مطالقہ حکام کو اس سلسلہ میں تمام وسائل کو بطریق احسن بروئے کار لانے کی ہدایت کی زیادہ بارش کی صورت میں اربن فیلڈنگ کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ڈیپٹی کمیشنر میاں والی خورم شہزاد نے بتایا کہ دریائے سندھ میں آنے والے سیلاب سے عیسی خیل تحصیل کے تیش دہاتوں کے ستائیس ہزار پانچ سو پچاس افراد متاثر ہوئے ہیں بائی سو آٹھ اکڑ رکبہ پر فصلوں کو نقصان پہنچا دو سو سولہ گھر مکمل جبکہ اکانوے گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے سیلاب سے سات افراد جابہک ہوئے ایک شک زخمی ہوا بارہ سڑکے اور آٹھ اوور فلائی کو نقصان پہنچا ہے انہوں نے بتایا کہ جابہک سات افراد کے لوائکین کو پی ڈی ایم اے کی جانب سے آٹھ لاکھ روپے اور اینڈی ایم اے کی جانب سے چار لوائکین کو دس لاکھ روپے فیکس مالی امداد ادا کر دی گئی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ادریس نواز روز نیوز سرگودہ ڈیپٹی کمیشنر چکوال ڈاکٹر محمد زشان حنیف نے ڈسٹرک ہٹکوارٹر اسپتال میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو ویکسنیشن کے قطرے پلا کر افتتا کر دیا ڈسٹرک کمپلیکس میں ذلہ انتظامیہ کے ذریعتمام ڈینگی آگاہی سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا اختتام پر آگاہی واق بھی کی تفصیلات چکوال سے محمد خان آقل کی اس ریپورٹ میں دیکھئے ڈیپٹی کمیشنر چکوال ڈاکٹر محمد زشان حنیف نے ڈسٹرک ایڈکوارٹر اسپتال میں بچوں کو حفاظتی ویکسنیشن کے قطرے پلا کر پولیوں کے خلاب پانچ روڈہ ویکسنیشن رونڈ کا افتتاہ کھا دیا ڈیپٹی کمیشنر جب ڈسٹرک ایڈکوارٹر پہنچے تو سی او ایلک ڈاکٹر محمد رزاق دی ایچوڑ ڈاکٹر قدیر انجم ایم ایس ڈاکٹر مختار سرورنیازی نے ان کا استقبال کیا ڈیپٹی کمیشنر نے کبھل دی امرجنسی وارڈ کا معاینہ کیا اور وہاں پر داخل مریضوں سے ملخاط کی اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر مختار سرورنیازی نے مریضوں اور مختلف شعباجات کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر کو تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر محمد ریشان حریف نے میڈیا سے خصوصی گفتگو بھی کی 22 اگز سے 26 اگز تک ہماری ڈسٹرک شکوال میں پولیوئی کمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے سلسلے میں آج میں نے پہلے بچوں کترے پلائیں تو تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے جو پانچ سال سے کم عمر کے بچے ہیں انہیں پولیوئی کترے پلائیں ڈائلہ کے قریب بچوں کو ہم اس کمپین میں کبر کریں گے چار ہزارے قریب ہماری ٹیم جو ہیں لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور دو ہزارے قریب ہماری ٹیم میں اس میں کام کر رہی ہیں تو ہمیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ میڈیا کا بھی بڑا پوزٹیو رول ہونا چاہیے اور جو جو بچے آپ لوگ کو نظر آتا ہے کہ خبر نہیں ہو رہا آپ لوگ بھی ہائلائٹ کریں اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ چکوال کے ہر بچے کو ہم پولیو کترے پلا سکیں ایڈوکیشن حفیصہ چودری زیغم عباس نے ادا کیے آخر میں ڈپٹی کمیشنر کی قیادت میں واقع بھی کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز جو چکوال ناؤزوین دیگر شہروں کی طرح ڈسکا میں بھی پانچ روزہ انصدادے پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا تحصیل بھر میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار بچوں کو پولیو سے بچا کے کترے پلانے کے لیے پانچ سو ساٹی میں تشکیل دی گئی ہیں تفصیلات رانہ محمد افضل کس ریپورٹ میں ہے سیل ہیڈکوارٹر سیول اسپتال ڈسکا میں ڈپٹی ڈسکر ہیلتھ حفیصر ڈاکٹر صدات نور ایم ایس ڈاکٹر احمد راز ڈی ایم ایس ڈاکٹر تلت محمود وادیگر نے پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے کترے پلا کر بائیسے چھبیس آگز تک جاری رہنے والی پانچ روزہ پولیو محمد کا بقیدہ آگاز کیا آج بائیسے چھبیس تک ہماری پانچ روزہ کمپین سٹارٹ ہوئی ہے پولیو کی اس میں محکمہ صحیح کی تصحیل ڈسکر ہے کہ ٹیموں کی بات کرے تو یہ تقریبا پانچ سو ساٹھ ٹیمیں تشکیل دی گئیں گے جو کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار بچوں کو مختلف ٹرانزٹ پوائنٹ ہے چودہ ٹرانزٹ پوائنٹ اس کے اور گروہ میں جا جائے کہ یہ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو کترے پلائیں گئے ہماری تمام سارے ٹیمیں جو ہیں وہ فیلڈ میں ہیں اور پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ تمام بچوں کو کبر کیا جا سکے والدین سے یہ گزارش ہے کہ پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں پولیو ایک محلق مرض ہے اس پر قابو پانے کے لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے کترے ضرور پلائیں اور محکمہ سید کی ٹیموں کے ساتھ بھی تامن کریں زندگی بار کی معذوری سے بچانے کے لیے بچوں کو پولیو کے دو کترے ضرور پلائیں رانا محمد افضل روز نیوز جسکا جہلم میں پانچ روزہ قومین سے دادے پولیو موہم کا آغاز کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے سیول اسپیتال کی چلڈرن وارڈ میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائیں جائیں گے جس کے لیے گیارہ سو سے زائٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں تفصیلات ناصر شاہ کی اس ریپورٹ میں دیکھئے جہلم میں پانچ روزہ پولیو موہم کا آغاز کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نمان حفیظ نے سیو ہیلتھ ڈاکٹر میہ مذر حیات کی ہمراہ سیول اسپیتال کے چلڈرن وارڈ میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلا کر موہم کا بزابتہ آغاز کر دیا ہے آج سے شروع ہونے والی یہ پولیو موہم 26 اگست تک جاری رہے گی جس میں زلہ بر کے دو لاکھ سترہ ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے زلہ بر میں یارہ سو سے زائد ٹی میں تشکیل دی گئے ہیں جو گرگر جا کر کترے پلائیں گی بس ٹینڈ ریلوے سٹیشن اور پبلک مقامات سمیت تمام سرکاری اسپتالوں میں کونٹر قائم کر دیے گئے ہیں اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نمال حفیظ کا کہنا تھا کی جی دیکھیں زلہ جیلم میں ہم نے کوئی گیارہ سو کے قریب ٹیمیں تشکیل دی ہیں اگزیکٹلی گیارہ سو بانوے ٹیمز ہیں یہ موبائل بھی ہیں اور سٹیٹک بھی ہیں ہاسپٹلز میں بھی ہیں اور گھر سے ہر گھر میں یہ پہنچیں گی اور انہوں نے تقریباً دو لاکھ سے زائد دو لاکھ سترہ ہزار کے قریب بچوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے اور میں عوام زلہ جیلم کی عوام سے آپ کے توسط سے اپیل کروں گا کہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کا ہاتھ پٹائیں کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر آسک جٹ کے ساتھ ناصر شاہ روز نیوز جہنام ملک بھر کی طرح کوٹ مومن میں بھی ڈینگی مقاو مہم کا آغاز کر دیا گیا ٹی ایم ای آفیس کوٹ مومن میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار کا حوال بتا رہے ہیں کوٹ مومن سے اکرام رضا اپنی اس رپورٹ میں دیکر شہروں کی طرح کوٹ مومن میں بھی ڈینگی مقاو مہم کا آغاز کر دیا گیا ٹی ایم ای کورٹ مومن آفیس میں ڈینگی مقاو مہم کے لئے سیمینار کیا گیا جس میں ایم ایس ڈاکٹر نیر بلوچ مارڈیکل افیس صرفات شاہین ایم او آر محترمہ رومائن انکروچمنٹ انسپیکٹر محمد اکرم ایم او ایف ملک امیر مختار کنٹرول مجسٹریڈ نصیر احمد کیانی سی او عبدالرزا گجر ایمن تائیران کورٹ ممند اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی ڈینگی مقاو سیمینار میں سکول کے طلبہ میں پنفلٹ تقسیم کیے گئے یہ واق ڈینگی واق جو آج ہم نے کی ہے یہ اسسسکنٹ کمیشنر کورٹ مومن جس کے بعد محکمہ صحت محکمہ ایجوکیشن لائف سکاک لوکل گورنمنٹ تمام جو الائیڈ محکمے ہیں انجمن تاجران اور تمام وہ لوگ جو اس میں انوال تھے ان کے تعامل سے ہوئی ہے ہم سب ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آگئی کے موم میں ہمارے ساتھ حصہ لیا ہے اور انشاءاللہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ڈینگی کو عرصورت ختم کرنا ہے بہت اچھی تقریب ہوئی ہے ڈینگی کی مہم کے حوالے سے ڈاکٹر نیجر صاحب کا جو بیانیاں ہے وہ بہت اچھا ہے اور ہمیں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تطبیر کرنی چاہئے میں کہ یہ تقریب جو ہے ہماری اویرنس واک ڈینگی کے حوالے سے تمام الائیڈ ڈپارٹمنٹس اس میں انہوں نے مل کے واک کی ہے اور انشاءاللہ ہم ڈینگی کے بچاؤ کے لیے اسی طرح ہی اپنی واک کا انتظام کریں گے اور عوام کو ایک میسیج دیں گے کہ ڈینگی سے بچنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کامیرامین ایم نواز بٹی کے ساتھ محمد اکرام رضا روز نیوز کوٹ مومن تفصیلات فرمان حیدر کی اس ریپورٹ میں دیکھئے پولیو سے پاک پاکستان ہمارا عظم دنیا بار میں مازوری کا باعث بننے والی بیماری پولیو پولیو کے ختمے کے لیے محکمہ سیت کی ٹیمیں تحصیل بار میں 22 طریق سے 28 طریق تک اپنا کام جائے رکھیں گے نائیڈی 3 پولیو کمپین ہرن آباد کے اندر آج سے شروع ہے جو 22 اگرس سے لے کر 28 اگرس تک چلے گی جس کے چلتے ہوئے ہم نے 343 موبائل ٹیمز 25 فکس ٹیمز اور 13 ٹرانزیٹ ٹیمز تشکیل دی ہیں جو آپ کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں تاکہ ہم تحصیل ہرن آباد اور پورے پاکستان کو پولیو سے پاک کر سکیں اور اس کمپین کے اندر ہم آلموس 95,000 بچے کو ویکسنیٹ ملک بھر کی طرح ہرن آباد میں بھی پولیو کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں میک مسید کی ٹیمیں گرگر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی کیمرائمین ٹیم کے ساتھ فرمان ہے The Rose News ہرن آباد اب خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے جہاں ڈینگی وارس سے محفوظ رہنے اور حفاظتی اقدامات بارے عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے اگاہی واق کا احتمام کیا گیا تفصیلات بہاولپور سے اصد بھٹا کس رپورٹ میں نہیں کیے ڈی سی بہاولپور کی زیرے کے عادت منقتہ واق ڈی سی آفیس سے ڈی سی آفیس چوب تک کی گئی جس میں ڈینگی بارے عوام کا شعور اجاگر کرنے کے لیے شرکہ نے ڈینگی سے بچاؤ اور حفاظتی انتظامات کے حوالے سے بینرز اور پینفلکس اٹھا رکھے تھے واق میں انجمن تاجران کے نمائندگان مختلف محکموں کے افیس ران مستوف اور سیول سوسائٹی کے نمائندگان مجود تھے اس موقع پر ڈی سی بہاولپور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈینگی سے محفوظ رہنے کے لیے موصل اقدامات بروے کار لائی جا رہے ہیں رفاتر کاروباری مراکز اور رہائش گاؤں میں پانی جگہ نہ ٹھہرنے دیا جائے تاکہ ڈینگی لاروہ پرورش نہ پاسکے ڈینگی کی واق ہم نے کیے اور اس واق کا مقصد ہے لوگوں میں اویرنس پیدا کرنا اور لوگوں کو اس بارے میں چہور دینا کہ ڈینگی جو ہے یہ انتہائی موزی مرض ہے اور یہ خدا نہاستہ بڑے سکیل پر پپولیشن کو افیکٹ کر سکتا ہے لوگوں میں اویرنس پیدا ہو لوگ خود پریونشن کریں اس کی اور تمام وہ اقدامات کریں ان کو اویرنس دینے کا مقصی خلاف تمام تر جو پری کارشنری میئرز ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے اس مولک بیماری کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیلتھ ریپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ تمام ادارے جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور انشاء اللہ فلک ٹرپٹی کمیشن نے مزید کہا کہ زلہ بھر میں ڈینگی کے حوالے سے ہار سپورٹ کوریش کو سو فیصد یقینی بنایا جائے نیز انڈور اور آؤٹڈور سرویلنس ٹیمے فیلڈ میں فال انداز میں کام کریں ڈینگی وارش سے بچاؤ کے لیے زلہ انتظامیاں اقدامات انتظامات کے لیے متحرک نظر آ رہی ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ہمراہ محمد عصد بھٹا روز نیوز بہاول پر واپس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اکارہ میں محکمہ ہیلتھ کے جانب سے ڈینگی خاتمہ ہفتہ وار موہم کی حوالے سے ڈسٹرک کانسل اکارہ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈیپٹی کمیشنر اکارہ عرفان کارٹھیا اور دیگر نئے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر اکارہ نے ڈسٹرک کانسل اکارہ میں ڈینگی آگاہی سیمینار کے شرکات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈینگی خاتمہ موہم کو مل کر کامیاب بنائیں گے ڈینگی کے خاتمے کے لئے سرکاری محکموں کے ملازمین آگاہی کے حوالے سے رول پلے کریں محکمہ ہیلتھ کے ساتھ ہمارے سیاسی اور سماجی حلقے بھرپور تعاون کریں تاکہ ہم مل کر اپنے معاشرے سے ڈینگی کے خاتمے کے لئے اقدامات اٹھائیں سیمینار کے اختتام پر واپ بھی کی گئی تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لئے دعا بھی کی گئی ڈینگی کے خاتمے اور احتیاطی تدابیر اپنانے کے لئے ہفتہ ڈینگی مہم کے سلسلے میں ڈیپٹی کمیسٹر ویہاری چودری صفدر ورک کی صدارت میں سیمینار اور واق کا انعقاد کیا گیا شہریوں میں آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیا گیا تفصیلات حاشم سلطان کی اس رپورٹ میں ڈینگی جیسے چان لیوہ مرز سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر اپنانے بارے آگاہی کے لئے پنچاب بھرگی طرح ویہاری میں بھی ڈینگی ہفتہ آگاہی مہم کے حوالے سے سیمینار اور آگاہی واق کا انقاد ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن اور میکمہ ہیلتھ کی طرف سے ریسورٹ سنٹر میں ہوا بائی اگس سے ستائی اگس تک ہفتہ ڈینگی آگاہی مہم کے طور پر منایا جائے گا اس سلسلے میں ڈی اچکیو اسپتال کے ریسورٹ سنٹر میں ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن اور میکمہ سیت نے سیمینار کا انقاد کیا جس میں ڈینگی سے بچاؤ کے لئے عوام کو آگاہی فرام کی گئی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر سفدر حسین ویرک نے کہا کہ ڈینگی جان لیوہ مرض ہے اس سے بچاؤ کے لئے تمام اقدامات کیے جائیں گے ڈینگی مچھر صاف پانی میں جنم لیتا ہے اس لئے پانی صاف برطن میں ڈھام کر رکھیں گھروں میں پانی کی ٹینکی اور دگر برطنوں کو کھلا نہ رکھا جائے ضروری نہیں کہ پانی زیادہ ڈینگی مچھر کی افضائش ہو بلکہ تھوڑا سا پانی بھی ڈینگی مچھر کی پدائش کا سبب بن سکتا ہے ڈینگی مچھر مادہ انڈے دینے کے لئے صاف پانی کا ہی انتخاب کر دی ہے اس لئے اپنے گھروں اور ماحول کو صاف کچھ کر رکھیں اپنے گھروں میں صفائی اور پانی کو ڈام کر رکھنے کا خصوصی احتمام کریں سیمینار میں سیاسی و سماجی شخصیات میکمہ ہیلتھ کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی سیمینار کے خطام پر ڈیپٹی کمیشنر کی قیادت میں اگاہی واقع کی گئی اور شہریوں میں پمفلنٹ تقسیم کیے گئے ڈینگی کو احتیاطی تعدابیر کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے اس لئے اجتماعی کے ساتھ ساتھ انفرادی کوششن بھی ضروری ہے کیمرہ میں شفیق بڑی کے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی ویہاری پاک پتن میں حکومت پنجاب کے ادائیت پر ہفتہ آگاہی ڈینگی وائرس کے حوالے سے سیمینار شہری میک میں صحت کے عاملے سے تعاون کریں سیمینار میں شرکہ کا خطاب تفصیلات ملک بشیر کی اس ریپورٹ میں دیکھئے پاک پتن میں پنجاب حکومت کی ادائیت پر بائیس اگس سے ستہ ایس اگس تک جاری نینے والے ہفتہ ڈینگی آگئے مہم سمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر سید آصف صاحب نے کہا کہ ہمساہ پر ذمہ داری آگے ہوتی ہے کہ جب ملک میں کوئی دسیزہ آتی ہے تو اس پر بلا تفریق تمام افراد اس کا مل کر مقابلہ کرتے ہیں ایک نیشنل لیول کی ایک ایکسرسائز ہے جس میں بلا تفریق تمام جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں تمام جیسے ڈپارٹمنٹس کے اس سے ہٹ کے یہ سب کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ ملک میں کوئی بھی ڈیزیز آتی ہے تو اس کا ہم مل کر مقابلہ کریں تو آج کا دن جو ہے وہ ڈینگی کے خلاف آف اویرنیس کا دین ہے آج سے بائیس اگس سے لے کے اٹھائیس اگس تک ڈینگی ویک منایا جا رہا ہے اس میں اب بھی سے ہم ڈینگی کی اگائی کے لیے یہ سیمینار کر رہے ہیں اس کے فوری بعد ہم واق کریں گے سی او ایلس ڈاکٹر شہزاد آمند نے بتایا کہ ڈینگی ایک خاص قسم کا ببائی مرض ہے حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق ہم ایک ہفتے کے لیے ڈینگی ویک کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہاں پہ پاک پتن میں بھی بہت پنجاب میں ڈینگی ایک خاص قسم کا ببائی مرض ہے جو ایک خاص قسم کے مچھر سے کارنے سے ہوتا ہے تقریب میں شہریوں محکمہ سید کے افسران صحابیوں اور پی ٹی آئی کے میمبر صوبائی اسمبلی پنجاب پیر آمنشاہ نے بھی شرکت کی ڈینگی مرض سے بچنے کے لیے نہ صرف مقامی سرکاریہ داروں بلکہ شہریوں کو بھی ایک نامات کرنے کی ضرورت ہے ملک مشیر روز نیوز پاک پتن ناظرین پتوکی میں بھی ڈینگی وائرس سے بچاؤ کی آگاہی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں ریلیاں نکالی گئیں ریلی میں اسسسٹنٹ کمیشنر نے یہ شرکت کی تفصیلات محمد بقاس کی اس ریپورٹ میں پتوکی اسسسٹنٹ کمیشنر راجہ قاسم محبوب اور گورمنٹ گرز ہائی سکول بیٹیاں چک نمبر پینتی میں بھی انٹی ڈینگی وائرس بچاؤ کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ریلیوں میں طلبہ صحافیوں تاجروں استازہ رینیو اسٹاف سمیت دیگن نے شرکت کی اسسسٹنٹ کمیشنر نے کنچاری چونگ میں عواموں ناس میں پنفلیکٹ بھی تقسیم کیے پنجاب حکومت کی حکمات کی روچنی میں اسسسٹنٹ کمیشنر پتو کی قاسم محبوب کی زیرے نگرانی میوٹیپل کمیٹی میں بھی ڈینگی وائرس کے بچاؤ کے حوالے سے ایک سیمینار کا انقاد کیا گیا جس میں مرکزی انجمہ تاجران زیلہ قصور کے صدر رانم انتاز علی خان نے بھی شرکت کی اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر راجہ قاسم محبوب نے اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو ڈینگی کے جو وبا ہے اس سے بچائیں گے دوسری جانم گورمن گلز ہائی سکول بھیڑنیا چیک نمبر پینتی میں بھی طلبہ کے خمرہ انٹی ڈینگی وائرس بچاؤ کے حوالے سے ریلی نکال اور یہ ہفتہ ڈینگی بنایا جا رہا ہے تو جسٹی قصور کے 30 سکول جو سیلیکٹ ہوئے ہیں ان میں سے ایک میرا سکول بھی ہے اور پہلے بھی میرا سکول کے سٹوڈنٹ سٹیچرز بھڑچڑ کی اس کے ڈینگی کے خلاف اور اس کی ایکٹیوٹیز میں حصہ لے رہی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد وقاس روز نیوز پتو کی لاہور شہر میں گھریر سارفین کو بشلی بل زائد موصول ہونے شہری سڑکوں پر نکل آئے شہریوں نے بشلی بل ہاتھوں میں اٹھائے حکومت وقت سے بڑا مطالبہ کر دیا شہریوں کا کیا مطالبہ تھا بتا رہی ہے لاہور سے عبید خان اپنی اس ریپورٹ میں حکومت وقت کی جانب سے گھریل سارفین کو نت نئی ٹیکس لگا کر بھیجے گئے بجلی کے بلوں نے شہریوں کو سراپا احتجاج کر دیا لاہور شہر کے متعدد علاقوں میں شہریوں نے بل موصول ہونے کے بعد بین شہراؤں کو بند کر دیا شہریوں نے بجلی بل ہاتھوں میں اٹھائے حکومت مخالف نارے باسی بھی کی مہنگائی کی بڑھتی ہوئی صورتحال سے پہلے ہی ہر شخص پریشان ہے مگر اب بجلی بلوں میں ہر روز نئے ٹیکس نے شہریوں کی مشکلوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے شہریوں نے حکومت مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد انہیں بجلی بلوں میں ریلیف راہم کیا جائے عوام کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے گھریل سارفین کے بجلی بلوں سے نئے ٹیکس کا خاتمہ نہ کیا تو احتجاج کا دائرہ کار بسی کر دیں گے کیمرو میں ندیم خوکر کے ساتھ عبید خان روس نیس لاہور بلز بلوں میں محمد خان آقل کی اس ریپورٹ میں احتجاج کیا باری بل نام ضرور کے فلک شکاب نارے لگاتے رہے اور چکوار شہر میں تس چاہو کرمہ چاہو وان فائیو چاہو میں شہر یونی ٹائر جلا کر کئی گھنٹے ٹریف جام کر دی اور لوگوں کو سخت مشکلات کا سامن رہا جبکہ متدد مرد اور خواتین بل اٹھائے وابطہ کمپلیکس کے مرکیز دفتر پہنچ گئے خواتین نے بتایا کہ ہم نے پچھلے ماہ بھی گریلو سامان بیج کر بلوں کی ادائیگی کی ہے اب ہزار روپے بل ہم کہاں سے ادا کریں گے ایسی وابطہ اور ایکشیل وابطہ اپنی دفتر میں موجود نہیں تھے پتہ کرنے پر معلوم ہوئے کہ وہ اسلام باد میں میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہو گئے جبکہ دیگر افسران نے بتایا کہ کمپلی شر بلوں میں تین ہزار ٹیکس وں کی چھوٹ دی گئی ہے جبکہ دیگر گریلو سارفین کے حوالے ہم بے بس ہے اگر دوک دے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز یو چکھوا سرگودہ بجلی کے بلوں میں زافی ٹیکسس کے خلاف مرد اور خواتین کا احتجاج سرگودہ خوشاب روڈ بلوک کر دیا گیا شدید نارے بازی بھی کی سرگودہ میں بجلی کے بلوں میں آئید زافی ٹیکسس کے خلاف چک نمبر پانچ رکھ دہری ما اور دیگر ملکہ علاقوں کے سینکڑوں مرد و خواتین سڑکوں پر نکھا روڈ احتجاج مظاہرین نے خوشاب روڈ سرگودہ میں شارہ بند کر کے وابدہ حکام اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازے کی احتجاج کے باعث مین شارہ بند ہونے کے پاس گاڑیوں کی لمبی لانی لگ گئیں اس موقع پر احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگا آٹا چینی خریدیں یا بجلی کے بھاری بھرکم بلعدہ کریں حکومت ٹیکسس فاری واپس لے بس طورت دیگر ایس ای فیس کو آفیس میر پر خاص میں تاجروں کا احتجاج دکانے بند کر روڈ بلوک کر دیا گیا اور ہیسکو کے خلاف شدید ناری بازی کی دکانداروں کا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گزشتہ بارہ روز سے ہماری بجلی نہیں ہے اور ہمارا ٹرانسفارمر خراب ہے جس کی مرمت کے لئے ہیسکو اہل کار پیسے مانگ رہے ہیں ہماری مارکیٹوں کے تمام دکاندار بجلی کے بل باقائدگی سے ادا کرتے ہیں ہم لوگ بنا بجلی کے کاروبار کیسے کریں ہم مجبور ہو کر احتجاج کر رہے ہیں اور جب تک ہماری بجلی بحال نہیں کی جاتی ہمارا احتجاج جاری رہے گا مظاہرین نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا کہ ہیسکو کے طرح افسران و اہل کاروں کو فوری طور پر برطرف کیا جائے ناظرین پنجاب حکومت کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں لگائے جانے والے مارڈل بازاروں میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے مطالق ملا جلار عدیمل سامنے آگیا شہری کہتے ہیں مارڈل بازاروں میں بھی سبزیاں مناسب ریٹ پر موجود نہیں تفصیلات لاہور سے آزم باشوا کی اس ریپورٹ میں حکومت پنجاب کی جانب سے شاہر کے مختلف علاقوں میں لگائے جانے والے سستے مارڈل بازار کی انتظامی شہریوں کو سستے دام اور سبزیاں پھل مہیا نہ کر سکی ٹونٹ شیمار بازار میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کی جانب سے سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے ملا جل رد عمل سامنے آگیا شہریوں نے حکومت وقت سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی پر کابو پانے کے لیے ٹھوس اقدام آت کرنے کی ضرورت ہے پہلے پریشز کام تھی جو کہ ایک میڈیم یا اپ لیول لوگوں کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہوگا لیکن جو غریب لوگ ہیں ان کے اپور کنی بہت مشکل ہوگیا بیار سبزی سبزی ظاہر ٹھیک ہیں یہ نہیں کہیں کہ دو نمبر سبزی آ رہی ہے سبزی آ رہی ہے سبزی ٹھیک ہے تو مہنگائی جو جیسے یہاں جس مقصد کے لیے عوام یہاں آتی ہے اس کے خصم میں کوئی تنا خاص فیدا نہیں لوگوں کا رش کافی زیادہ ہوگی ہے پہلے سے بہت زیادہ لوگ یہاں آنا مہنگائی کرنے کے لیے ٹھیک ہوگا یا سبزی کے ریڈ بڑھ آپ کو جس پتہ سلا کی ہوئی ہے اور بھی کہیں بھی تباہی ہوئی ہے جس کی مہنگائی ہونا بنتی ہے ملک میں مہنگائی کی چکی میں پیستیوی عوام کے لیے مٹن بیف اور برائیل مرگی کا گوش خریدنا تو ایک خواب بن چکا ہے مگر اب سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی ان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں حکومت بنجاب کی جانت سے شہر کے مختلف علاقوں میں لگنے والے مارڈل بزاروں اور اتوار بزاروں میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت مرزید اقدامات اٹھائے تاکہ مہنگائی پر قابو پایات جا سکے کیمرمین دین خوکر کے ساتھ آزم باجوار روز نیو صلاح اہلی ملتان طویل عرصے سے گیس کی عدم دستیابی کی خلاف صراح پایت جان شہری کہتے ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں کھانا پکانا مشکل ہو گیا مہنگی الپی جی کی وجہ سے گھریلو برجٹ متاثر ہو رہا ہے انتظامیہ گیس فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات کرے تفصیلات چوکت جان کی اس ریپورٹ میں دیکھ اہل ملتان کو گیس کی عدم فراہمی نے شدید مشکلات کا شکار بنا رکھا ہے گیس دستیاب نہ ہونے سے شہری شدید عذیت کا شکار ہو چکے ہیں گھروں کے چولے بجھ چکے ہیں اور شہری مہنگے داموں بازاری کھانا خریدنے پر مجبور ہیں جو کہ جیب پر بھاری ہونے کے ساتھ غیر میاری اور ناقص بھی ہوتا ہے شہری کہتے ہیں کہ بازاری کھانا خریدنے کے بعد عدویات پر بھی پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں جس کی وجہ سے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہو جاتا ہے محکمہ سوئی گیس کو درخواستیں کریں تو ان کی ٹیمیں آکر رسمی کاروائی کے بعد واپس چلی جاتی ہیں لیکن مسئلہ جوں کتوں برقرار رہتا ہے مہنگی لپی جی خریدیں تو مہنگائی نے ہر شیئے کے دام بڑھا رکھے ہیں روٹی کے لکمے لکمے کو ترس کر رہ گئے ہیں عوام نے انتظامیہ اور حکمرانوں سے گیس فراہمی کا مطالبہ کیا ہے شاکر جام روز نیوز ملتا حلال احمر نے جنوبی وزرستان میں دو فری میڈیکل سینٹر کا افتتاح کر دیا جہاں فری الاج کے ساتھ مفت عدویات بھی فراہم کی جائیں گی تفصیلات موسم خان کی اس ریپورٹ میں لیکی ٹبی سہولیات سے محروم جنوبی وزرستان کے علاقہ بلوچ کورٹ میں پاکستان کیے جائیں گے جنوبی وزرستان کے رہیشی پسمانہ علاقوں میں سیاد کے میاری مراکس کے قیام پر خوش ہیں یہاں گمار ہوتا تھا گاؤں میں یا ڈیلیوری کیسز تھے یعنی ہم نے پیرو چندولہ شیف کرتے تھے پرانک شیف کرتے تھے راستے میں بلانا خاصتہ کسی قسم کے تقریف بھی پیش ہوتا ہوتا اور اب جو ہم آتے ہیں یعنی جو نزدیک مرحی کا علاقہ جات ہیں اسے بہت سے لوگ آتے ہیں اور بہت سے لوگ مستفید ہیں اور بہت خوش ہیں جنوبی وزیرستان کے ہر یونین کونسل میں سرکاری بی ایچ او موجود ہے مگر سٹاف کی ادم موجود کی کی وجہ سے غیر فعال ہے ایسے حالات میں نیجی ادارے کی جانب سے ایسے فلاہیم کام کرنا خوش آئین ہے کیمرہ مین سعادت سلیم